بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کے ساتھ امیر امید کرتا ہوں سب کیریس ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں امیر کوکنگ سیکرٹس ویورز آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گا آلو والا سموسہ گھر پر بنانے کا طریقہ شیئر کروں گا کہ کس طرح سے آپ اس کو خستہ بنا سکتے ہیں اتنا زبردست ٹیسٹ کس طرح سے ہاک سکتا ہے اور آپ بزار سے بہتر کس طرح سے کو گھر پر بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب سب سے پہلے ہمارے پاس ڈیڑھ کلو آلو ہے جن کو ہم نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے اس کو ہم نے سب سے پہلے میش کر لینا ہے میش ہم نے بہت زیادہ بریک نہیں کرنا ہے اس طرح سے موٹر موٹر میش کر کے اس کو اس میں کچھ مسالہ جاتے ایڈ کریں گے نمک ایک چمچ سرک میرچ ایک چمچ ہلدی پورٹر ایک چمچ اور دھنیا پورٹر اس میں جائے گا ڈیڑھ چمچ ٹھیک ہے دھنیا کچھ زیادہ جائے گا زیرا پورٹر ہم نے ایک چمچ ڈالنا ہے اس میں یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی ہم نے کالی میرچ آدھا چمچ اجوائن کی ایک چھٹکے چینہ سال جینو موٹر جو ہے نا آدھا چمچ یہ ذائقے کے لیے یہ لازمی جاتا ہے سموسے کے اندر سبز میرچیں چار سے پانچ ادھا اور سبز دھنیا کٹا ہوا یہ ہم نے دھیر سارا ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھیں جناب ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے جو ہے نا مسالہ ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کریں گے سائیڈ پر دوسری سائیڈ پر ہم نے ایک مٹی کے برطن کنالی ہے ہمارے پاس اس میں ایک کلو میدہ لے کر اس میں ایک چمچ نمک زیرا ہم نے ہاتھ پر مسل کر ڈالنا ہے اس میں اجوائن ایک چھٹکی اس کو پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد جناب اس میں جائے گا گھی کا ایک چمچ بڑا یہ دیکھیں ایک بڑا چمچ گھی کا ڈال کے اس میں پانی شامل کر کے اس کی ڈوز تیار کر لیں گے گھوند لیں گے اس کو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ سموسے والا میدہ جو ہوتا ہے اس کی ہم نے ڈوز ہارڈ تیار کرنی ہے ٹھیک ہے جو عام آٹم گھوندتے ہیں اس سے ہم نے اس کو تیار ہارڈ کرنا یہ دیکھیں یہ بالکل تیار ہو چکا ہے اب ہم نے کرنا کہا کہ دس منٹ کا ریچ دینے کے بعد اس کو دوبارہ اٹھائیں گے تھوڑا سا اتار کر اس طرح سے پیڑا بنا لیں گے یہ دیکھیں اس کا پیڑا بنانے کے بعد یہ دیکھیں جناب نیچے ہمارے پاس شلف کے اوپر جانا تھوڑا سا ہم نے اس پہ خوشک میدہ ڈال کے اس کو اسی طرح سے ہم نے بیل لینا ہے جیسے ہم روٹی بناتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح سے بیل لیں کے بعد آگے میں دکھاتا ہوں اس کی کٹنگ کر کے سموسا بھرائی کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں جناب اس کی کٹنگ کر لی ہے اب ہم نے ایک سائی ٹکی کیا ہاتھ کے اوپر رکھ کر یہ دیکھیں ادھر پانی لگائیں گے دوسرا ہاتھ ادھر رکھ کے اس طرح سے اس کو بند کر کے یہ دیکھیں ہاتھ کے اوپر اس طرح سے اس کی کٹوری بنا گے آلو علم سالہ اٹھا کے اس کے اندر بھرائی کریں گے یہ دیکھیں بھرائی کرنے کے بعد دوبارہ ہلکا سا پانی لگا کر جو دوسری سائیڈ ہے اس کو بھی دونوں ہاتھوں سے دبا کر کور کر دیں گے یہ دیکھیں ہلکا پانی لگا کر اس طرح سے ہم نے سارے جو سموسے ہیں نا ان کی بھرائی کر کے رکھ لینی ہے یہ دیکھیں جناب سارے ہم نے سموسے اس طرح سے بھرائی کر لی ہیں دوسری طرف کڑائی کے اندر جب گھی گرم ہو جائے یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ آم ٹمپریچر سے تھوڑا گھی زیادہ گرم ہونا چاہیے سارے سموسے ہم نے اس طرح سے ڈال دینے ہیں تین منٹ تک ایک سائیڈ اس کی پکانے کے بعد سائیڈ چینج کریں گے یہ دیکھیں آپ دوسری سائیڈ سے بھی اس کو دو منٹ تک پکائیں گے اور ہلکا گولڈن کلر آنے تک ہم نے اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں جناب میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو تو یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ کتنا زبردست ہلکہ گولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ان کو نکال لینا ہے ادھر ہم نے بہت تیز کلر نہیں کرنا کیونکہ یہ جب ہم نکال لیں گے نا تو آدھے منٹ کے بعد ان کا کلر جو ہے نا مزید اس کا جو ہے نا تیز ہو جائے گا تو ابھی میں آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاتا ہوں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ میرے اللہ کی شان فابعی اللہ عربی کماتو کز زیبان ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آلوالاسموسہ گھر پر بنایا ہے ماشاءاللہ کتنا خستہ یہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اس کو ضرور ٹرائی کریے گا بہت آسان ریسپی ہے ویورز اس کے ساتھ سے چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کر دیا کریں ریسپی پسند ہے تو پیارے اس کومنس کا ضرور اگاہ کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ ضعی ہوتی رہے اور ہم آپ کی خدمت میں ڈیلی بیس پر ناتنے ویڈیو لے کر آتے رہے ملیں گے انچہا لائک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے میں اجازت اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ